سپاٹ آن میں اس بات سے سو فیصد اتفاق رکھتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کا کلام سمجھنے کے لیے اس کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر اس کے کلام کے مفہوم تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جیسے اگر ہم غالب کا یہ شیر دیکھیں کہ ذکر اس پری وشکا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدہ اپنا بظاہری طور پہ تو یہ سادہ سا شیر ہے کہ رازدہ کا رقیب ہو جانا یعنی اس کے دل کا پھر جانا اس پری چہرہ کے ذکر پر لیکن ہم جب اس شیر پر اور غور کرتے ہیں تو اس کا مدہ بدلتا ہوا معلوم ہوتا ہے کیونکہ شاعری کا سارا حسن اس کی تفصیل میں ہے کہ کون سا لفظ کہاں آیا کب آیا کیوں آیا کس طرح آیا اور جب ہم غور کریں اور اس شیر کا جو دوسرا مصرہ ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک اسطلاح ہے رازدہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو رازدہ کون ہے رازدہ وہ فرد ہے جس پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اپنے دل کے تمام راز و نیاز جس سے ہم شیر کرتے ہیں اور ایسے فرد کا رازدہ کا دل بدل جانا اور اس کا رقیب ہو جانا ایک حادثہ ہے ایک واقعہ ہے ایک سیریس مسئلہ ہے رقیب کون ہے رقیب جو ہے وہ آپ کا کمپیٹیٹر ان لف آپ کا جو لف ٹرائنگل ہے اس میں جو تیسرا کنارہ ہے وہ رقیب ہے تو جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ رازدہ رقیب ہو گیا کیونکہ اس کو اس پری چہرہ سے محبت ہو گئی لیکن محبت کیسے ہوئی اس پری چہرہ یعنی پری وش جو پری چہرہ ہے اس نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو محبت کیوں ہوئی کیسے ہوئی اور جو شیر کا اصل مدہ ہے وہ پہلے مصرے کے دوسرے حصے میں کھلتا ہے کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدہ اپنا اور پھر بیان اپنا یہ ہے اہل زبان والوں کے مزے کہ وہ کس کس طرح سے لطف اٹھا سکتے ہیں یہ کوئی نون اہل زبان کے لیے کبھی یہ مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ایڈیم کا استعمال جو ہے وہ آپ صرف اہل زبان سمجھ سکتے ہیں اور دیکھیں کہ اس چھوٹے سے فکرے میں کتنی شوخی ہے کہ اور پھر بیان اپنا غالب کو یہاں پر رنج نہیں ہے کہ رازدہ جو ہے وہ رقیب ہو گیا یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں غالب کے مسائل کچھ اور ہیں غالب یہاں پر اس میں بھی اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اس رازدہ کو محبت ہو گئی غالب کے بیان سے اس نے تو اس پری چہرہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو یہاں پر اس کو رنج نہیں ہے اس بات پر یہاں پر غالب اپنی شوخی ہے بیان کی بات کر رہے ہیں کہ میری آرٹیکلیشن میری ڈسکرپشن سے اس کو محبت ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اس بیچارے رازدہ کا کچھ بھی نہیں ہے جب وہ باریک استعمال دیکھیں کہ بن گیا رقیب آخر یعنی اس کو ایک awareness تھی کہ یہ ہو گا اور غالب کئی بار یہ کرتے ہیں یہ جو شوخی بیان ہیں اس کا کئی بار تذکرہ غالب اپنے کلام میں کرتے ہیں اور ایک اور جگہ غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائلِ تصوف اور تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا کہ اگر تُو شراب نہیں پیتا تو ہم تجھے ولی سمجھتے تو آپ دیکھیں کہ غالب کا مزاج کیسا ہے اور اس کے مزاج کے بغیر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ غالب idiom کیسے استعمال کرتا ہے grammar سے کیسے کھیلتا ہے تو اور مزاج سے مزاج شناس ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں 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 پڑھتے جائیں اور جب آپ مختلف state of mind سے غالب کے اشار پڑھتے جائیں گے تو اس کے کلام میں نئے نئے پہلو جو ہیں وہ لطافت کا ذریعہ بنیں گے آپ کے لئے اور یہ ہے غالب کا جو کمال ہے جو ہم بات کریں کہ مزاج کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں بنے گی مفہوم واضح نہیں ہوگا